آرستالیکم میرے عزیز ویورز کو عزیز کچن میں ویلکم تو آج ہم بنا رہے ہیں بوائل چکن تو وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چکن کو بوائل کرنے کے لیے دیکھ جی کو چھولے پر چڑھا لیا ہے اب اس میں جائے گا چکن بسم اللہ اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی جائے گا پالیں اس میں جائیں گی دو سبز مرچ چار لیسن کی کلیاں دارچینی کا ٹکڑا تین سے چار ادد لاؤں گے اور کالی مرچ اور ایک چمچ نمک چکن کو بوائل ہونے کے لیے اوپر سے ڈاپ دیں گے الحمدللہ چکن ہمارا جائے چکا ہے چکن ہمارا اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اسے آپ مختلف ریسپیز میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اپساند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اوکے بائے اللہ حافظ ملتے ہیں